الحمدللہ رب العالمین دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ دونوں جہانوں کا اگر رب پالنے والا ہے منکرین یہ اعتراض کرتے ہیں قرآن پہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا رب کا کام ہے دونوں جہانوں کو پالنا تو پھر رب موت کیوں دیتا ہے بندوں کو باپ بچوں کو پالتا ہے اتنی میند کرتا ہے باپ یہ چاہتا ہے میرا بچہ مر جائے کبھی بھی نہیں چاہے گا رب پھر اپنے بندوں کو موت کیوں دیتا ہے راپہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے پھر بندے کو موت کیوں آتی ہے لہٰذا یہ جو بندے کا موت کے اندر مبتلا ہو جانا ہے بندے کا دنیا سے چلا جانا ہے یہ اس بات کی نفی کرتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ رب العالمین نہیں ہے ہم کہیں گے نہیں بات اصل میں آپ کی سمجھ میں نہیں آئی بات سمجھ یہ بات یہ ہے جو موت ہوتی ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے موت یہ انسان کے لیے ایک توفہ ہے موت سے وہ گبراتا ہے جو غیر مسلم ہے مشرق ہے موت جو ہے یہ تو مسلمان کے لیے توفہ ہے کہ جب بندہ مرتا ہے اس کو اپنے نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور روز قیامت سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ مومن کو رب کا دیدار ہوگا اس لیے مومن کے لیے جو موت ہے یہ توفہ ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اور اگلی بات مومن جب مرتا ہے اور کافر جب مرتا ہے موت مومن کے لیے توفہ ہے کافر کے لیے توفہ نہیں ہے کافر کے لیے دنیا ہی توفہ ہے کہتے ہیں اللہ کو چاہیے تھا جب پالنا ہے تو پھر مرتا کیوں ہے موت اس وجہ سے آتی ہے کہ زندگی ایک کھیتی ہے موت اس کا پھل ہے کسان نے کھیتی بڑی کی گندو مگالی فصل بڑی ہو گئی اس کو پانی لگایا کھات دی اب جب فصل پکے تیار ہو گئی ہے فل جوان ہو گئی ہے اب کسان اس کو کاٹتا ہے آپ کہیں گے جی تم نے تو اتنی مرت کی ہے اب اس کو کاٹ کیوں نے وہ جواب یہ دے گا اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ اب پھال لینے کا وقت ہے اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا انسان کو زندگی دی مسلمان اللہ تبارک و تعالی پہ ایمان لا کے شریعت متحرہ پہ عمل کر کے گویا کھیتی ایک تیار کر رہا ہے اور موت اس کا سمرہ ہے اس کا پھل ہے جب بندہ مرے گئی نہیں اس کو نیکیوں کا عجل کیسے ملے گا دنیا میں بندہ ہزار سال زندہ رہے نیکیاں کرتا رہے کرتا رہے جب تک مرے گا نہیں اس کو نیکیوں کا عجل کیسے ملے گا اسی طرح جو گناہ گار ہیں ساری عمر گناہ کرتے ہیں ہزار سال جب تک مرے گا نہیں گناہ کی سزا کیسے ملے گی اس لیے جناب جو زندگی ہے یہ کھیتی کی طرح ہے موت یہ اس کا سمرہ ہے اس کا پھل ہے اس لیے یہ کہنا کہ موت دینا رب العالمین کے منافی ہے یہ بات دوستہ نہیں ہے